سورة الفاتحہ کی چودی آیت کریمہ کا جو پہلا ٹکڑا ہے ایہا کنعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس ٹکڑے سے متعلق ہماری گفت بوجھاری تھی اور ہم عبادت کے معانی کا ذکر کر رہے تھے تو ایک معنی عبادت کا یہ بتلایا گیا تھا کہ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو وہ جس کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کو عبادت کا آجاتا ہے اور اسی زمینے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے کھانا اور پینہ کھانا اور پینہ جو اس کی ضرورت ہے یہ کب عبادت میں تبدیل ہوتی ہے کب عبادت میں بدل جاتی ہے اس کا ذکر کیا تھا کہ چار طرح کی باتیں اگر انسان اس میں داخل کر دے تو اس کا کھانا پینہ بھی عبادت ہو جاتا ہے عبادت کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں ایک تو عبادت کا وہ معنی جو اللہ تعالی نے تمام عبادتیں رکھی ہیں اس کو کھا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اسے نماز ہو گیا روزہ ہو گیا حج ہو گیا زکاة ہو گیا اور دیگر جو چیزیں ہیں یہ سب عبادت ہیں لیکن ایک عبادت اس کو کھا جاتا ہے جو بندے کا عمل ہے بندے کی طرف سے جو عبادت کرنے والے کی طرف سے جو عمل ہو رہا ہے اس کو عبادت کھا جاتا ہے بندے کا آجز ہو جانا اللہ کے سامنے جھک جانا اللہ کے لئے اپنے دل کو منا لینا اس کو عبادت کھا جاتا ہے یعنی اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا اس کو کھا جاتا ہے عبادت اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے عبادت کرنے والا جب اللہ تعالیٰ کے لئے تظلم اختیار کرتا ہے تو دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک تو اللہ کی محبت اور دوسرے اللہ کی تعظیم اللہ کو بڑا جاننا اور اللہ سے محبت کرنا ان دو چیزوں کے ذریعے سے مندہ آجزی اختیار کرتا ہے جبتہ ہے اللہ کے سامنے اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ کے حکموں کو کرنے لگتا ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرنا یہ کس سے ہوتا ہے محبت سے ہوتا ہے یاد رکھئے دنیا کے اندر بھی یہ قانون ہے کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس چیز کے لئے کوشش کرنے لگتا ہے جس چیز سے محبت کرتا ہے اس چیز کے لئے کوشش کرتا ہے یعنی انسان کو کہیں جانا پسند ہے کہیں جانے سے اس کو محبت کی فلا جگہ ہم جائے اور اس کو دیکھیں تو کیا کرے گا اس کے لئے سارے انتظامات کرے گا جانے کے لئے سواری کا انتظام کرے گا کوشش کرے گا جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرے گا تو محبت جب انسان اللہ سے کرے گا تو اللہ کے جتنے احکام ہے اس پر عمل کرے گا اور جو تعظیم ہے تعظیم سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا سمجھے گا عظیم اور عظمت والا سمجھے گا تو ایسی صورت میں جتنے منع کرنے کی کام ہے اس سے دور رہے گا تو محبت سے انسان حکموں پر عمل کرتا ہے اور تعظیم اور عظمت سے انسان منع کی ہوئے کام سے رکھتا ہے آپ دیکھیں گے اگر آپ کے نزدیک کسی کی عظمت ہے آپ کسی کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رکھ جائیں گے اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ اگر کوئی کام کرنے کے لئے کہے گا تو آپ کریں گے تو کرنے کا کام کرنے کو محبت سے ہوتی ہے اور منع کرنے والے کام سے رکھ جانا یہ تعظیم سے ہوتا ہے یہی اصل قائدہ ہے اور آپ اس پر غور بھی کریں گے تو آپ دیکھیں یہ کہ آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا گیا تھا اور شیطان کو بھی ایک حکم دیا گیا تھا آدم علیہ السلام کو کسی چیز کا حکم دیا گیا تھا کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کیا کہا گیا وَلَا تَقْرَبَ حَدِهِ شِجَرَ کہ تم اس درخ کے قریب نہ جاؤ تو نہ جانے کا حکم ہے نہیں ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ نہیں کرنا ہے تو یہ ہو گیا حکم ہے اچھا شیطان کو جو حکم ملا تھا جو فرشتوں کے ساتھ وہ کیا تھا کسی چیز کے کرنے کا حکم تھا کیا تھا وہ لِلْمَلَا اِكَتِسْ جُدُو سجدہ کرو ایک جگہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس نے نہیں کیا اور ایک جگہ نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور انہیں کیا فرق سمجھنے دونوں میں اسی سے دونوں خائدہ نکالا گیا ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت ہوگی تو کرنے والے حکم کو کرے گا اور انسان کے دل میں عظمت ہوگی تو نہ کرنے والے حکم سے بچے گا یہ دونوں چیز جب دل کی قیفت پیدا ہوتی ہے محبت اور عظمت تو اسی کو عبادت کہا جاتا ہے یہ آپ محبت جاتا ہے اور عبادت کے تین ارکان ہیں کتنے ارکان ہیں تین ارکان ہیں کوئی عبادت آپ کریں تو اس کے تین رکن ہوا کرتے ہیں نمبر ایک محبت نمبر دو خوف نمبر تین امید یہ تینوں رکن جب تک عبادت کے اندر نہیں پورا کریں گے آپ آپ کی عبادت عبادت نہیں ہوگی یعنی محبت میں عبادت کریں اللہ سے محبت ہے اس لیے عبادت کریں نمبر ایک نمبر دو اللہ سے خوف بھی ہے کیونکہ اگر عبادت نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہوگا غزبناک ہوگا اور جب غزبناک ہوگا تو سزا دے گا اس کی ناراضگی اور سزا سے خوف کھاتے ہوئے بھی عبادت کرنا ہے یہ دوسرا رکن ہوگیا تیسرا رکن عبادت کا وہ یہ ہے کی امید میں بھی عبادت کریں لیکن عبادت کریں گے تو کچھ ملے گا اللہ کی رحمت اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت حاصل ہوگی تو خوف محبت اور امیت تینوں کے ساتھ جب عبادت کرتے ہیں تو یہی بندے کا فعل کہلاتا ہے اسی کو عبادت دا جاتا ہے اس لیے ہم کیا کہتے ہیں اییاک نعبدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہم تجھ سے محبت میں بھی عبادت کر رہے ہیں ہم تجھ سے خوف میں بھی عبادت کر رہے ہیں اور ہم تجھ سے امید میں بھی عبادت کر رہے ہیں کہ تجھ سے کچھ ملے گا اسی لیے دیکھیں گے ایک مومن اپنے جسم کا سب سے عزت ترین حصہ پیشانی ایک مومن کا سب سے عزت ترین والا حصہ ہے اس کو کہاں رکھ دیتا ہے اللہ کے لیے زمین پر مٹی پر رکھ دیتا ہے یعنی سجدہ کر لیتا ہے اتنا عظیم کلیسہ کوئی جھکنے ہی سے کہیں جھکا نہیں سکتا اسی لیے ایک مومن سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم آپ کو ساری دنیا دے دیں گے صرف آپ جو ہے اپنی پیشانی کو ہمارے سامنے جھکا دی دی کسی اور کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر جھکا دی کیا مومن اس کی موافقت کرے گا کبھی نہیں کر سکتا مومن کو پوری کائنات بھی دے دی جائے لیکن اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو ماتھے کو جھکا دے رکھ دے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اسی کو تو عبادت کہا جاتا ہے اسی کو عبادت کہا جاتا ہے تو اتنا آپ مانا سمجھے کہ محبت میں اللہ کی حکم پر عمل کیا جاتا ہے اور تعظیم میں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکا جاتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں قیفیت انسان کے دن میں پیدا ہے تو صحیح معنی میں وہ یاک نعبدو کا حق ادا کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لوہا اکرب العالمین تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق نایت فرما اور صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق نایت فرما رب العالمین تو ہمیں قرآن حاکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اس کے معانی پر غور کرنے کی توفیق نایت فرما اس کے مطابق اپنے عقیدہ ایمان اور عامال کی اصلاح کی توفیق عطا فرما آمین